پہرے بچو اب ہم ڈیفرننس بیٹوین ڈومیسٹک سیونگ مشین اور انڈسٹرل سیونگ مشین کو دیکھتے ہیں ڈومیسٹک سیونگ مشین ڈا پھارشت ڈومیسٹک سیونگ مشین سیٹیچز ناٹ مور دین ڈیفٹین ہینڈرنڈ سیٹیچز پر منٹ جو یہ سب سے زیادہ تیز چلنے والی ڈومیسٹک مشین ہوتی ہیں وہ پندرہ سو سے زیادہ سیٹیچز پر منٹ نہیں دے سکتی ہیں اس طرح سے ہم انڈسٹرل سیونگ مشین کو دیکھتے ہیں جو یہ سب سے زیادہ تیز چلنے والی انڈسٹرل مشین جو ہوتی ہیں اس پھارشت سیٹیچز پر منٹ دے سکتی ہیں جو یہ دومیسٹک مشین ہوتی ہیں اس کو ہمیں جنرلی آپریٹ کرنا پڑتا ہے اس نیڈل بار کے پیچھے جو اس کا لیور لگا ہوتا ہے اس کے زیرے سے ہمیں اس کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے اس کے پر پریشر پھوٹ اونی پاور مشین ہے اس کی مدد سے ہم اس مشین کو چلا سکتے ہیں جس کو ہم کلش بھی بولتے ہیں اور ایک پھوٹ پیڈل بھی اس میں لگا ہوتا ہے لیوبریکیشن is done manually in domestic sieving machine جو یہ domestic sieving machine ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی زنگ لگی ہوتی ہے اس کو ساف کرنے کے لیے ہمیں اس میں آئل ڈھالنا پڑتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اس کو خود بخود ساف کرنا پڑتا ہے اس کے بارے کے جو یہ industrial sieving machine ہوتی ہے اس کو ساف کرنے کے لیے is done automatically in industrial sieving machine جو industrial sieving machine ہوتی ہے اس میں یہ کام خود بخود ہو جاتا ہے اللہ حافظ آج کے لیے اتنا ہی کال ہم اپنا دوسرا ٹائپک دیکھتے ہیں